رب العالمین رحمان الرحیم مالک احمد دین ایا کنابدو و ایا کنستائین اہدن السراط المستقین سراط اللہ دین آنمتا علیہم غیر المکدوب علیہم ولدوالین آمین اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد مبارک و سلم علیہ یہ فاتحہ نور کے لئے اور وہ سب نور جو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ایسا فیٹ فیس کرتی ہیں یہ ان سب کے لئے بچیوں کے لئے بچوں کے لئے سب کے لئے یہ فاتحہ ہے اسلام علیکم میرا نام ہے سنیا ستار اور میں اسمت جعفر کی بچپن کی دوست ہوں چالیس سال کی دوستی ہے ہماری اور دوستی جو ہے وہ رشتہ داری میں بھی بدل گئی ہے ان کی کزن سے میری شادی بھی ہوئی ہوئی ہے اور ہم آج میں اس لئے آئی ہوں کیونکہ ہم سوچ رہے تھے کہ آج اسمت اور ذاکر کی شاید بیل ہو جائے لیکن وہ نہیں ہوئی اور ہم چاہ رہے تھے کہ اسمت خود آکے آپ لوگوں سے بات کرتی ہے اپنے سے جو کہنا چاہتی تھی کہتی لیکن وہ ایسے نہیں ہو سکا تو سب سے پہلے ہم نور کے ماں باپ اور اس کے خاندان کے ساتھ جتنا بھی ہم افسوس کریں کم ہے اور ہم اس درندگی کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں اور جتنا بھی ہم اس کی مضمت کریں کم ہے اور مجھے پتا ہے کہ میری دوست جو چالیس سال کی میری دوستی ہے وہ یہی چاہے گی لیکن وہ آج یہ نہیں کہہ سکری اس لئے میں آئی ہوں ادھر یہ کہنے کے لئے اور یہ ہی ہمارا موقف ہے اور یہ ہی ہم چاہتے ہیں اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ پورا انصاف ہوئے اور ہم کافی مطمئن ہے کہ ساری عورتوں نے پاکستان میں اس کو اٹھایا یہ ایشو اٹھایا کیونکہ واقعی یہ ایک ایسا ایشو ہے جو بہت ضروری ہے میں بھی ماں ہوں میں بھی بیٹی ہوں میں بھی بہن ہوں میری بھی بیٹی ہے میری بھی بہو ہے اور میں چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ایک دن شاید اس کی قربانی سے کوئی اچھا کچھ کھول نکلے انشاءاللہ نور کی وجہ سے اور جتنی بھی بچیاں جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے قربانیوں سے اللہ میاں اچھا نتیجہ نکال لے گا انشاءاللہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے آفٹر ایوری ہاتھ چپ دیر ازیز انشاءاللہ اللہ میاں نور کے ماں باپ کو اور اس کے خاندان کو ان کے سب دل میں سکینہ ڈال دے میرے مولا آمین اللہ میاں نے کہا ہے ہم سب سے کہ میں اتنی مشکل دوں گا جتنا تو برداشت کر سکتا ہے تو نور انشاءاللہ شہید کی طرح گئی ہے انشاءاللہ میرا یقین ہے جو ایسے بچوں کے ساتھ سانیا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ضرور اللہ کے گھر میں شہید کی طرح جائیں گے اور ایک اگر آپ مائن نہ کریں تو میں انگلش میں تو ذرا سا پڑھ دوں جو میرے آج سفارے میں ایسی آیا ہے میں کوئی سپیشل نہیں لے کے آئی میں نے سنا ہے مجھے نہیں پتا کتنا ہے کیونکہ ہم زیادہ سوچل میڈیا نہیں دیکھ رہے کیونکہ سنا ہے کہ اس پہ بہت عجیب عجیب باتیں آ رہی ہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ اس بچی کا دو دن روزہ تھا اور وہ کوئی اجتماع پہ جاری تھی اس لئے میں یہ چاہتی ہوں کیونکہ میں پڑھوں اس کے لئے بہت ضروری ہے اس کے خاندان کے سکون کے لئے بھی بہت ضروری ہے والدوں کو عطاید سے باس گیشن ہو میں ایسی آیا mitigate faster بہت زیادہ کچھ جہے معای کچھ مجھے سب Release بogramہ myst Iraqi جب لوگ 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 م macro ی وہ جو بھی لفظ نکلے ہیں وہ سچ کے نکلے ہیں اور وہ حق کے نکلے ہیں جتنا ہم انصاف نور کے لئے چاہتے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو اس میں گناہگار ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے وہ جو بھی ہیں لیکن اسمت اور زاکر ادھر اسلام آباد میں تھے بھی نہیں ان کو پتا بھی نہیں تھا میں اسمت کے ساتھ خود تھی منڈے کو اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ چاندرات کو کیا کریں گے کچھ ایسی ملاقات کریں گے کیونکہ وہ تین چار دن کے لئے کراچی آئے تھے اور یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ منڈے تک جب تک میں ان کے ساتھ تھی تو ہم بالکل جیسے پرانی دوستوں کی طرح کوئی آٹھ دس دوستیں ساتھ ملی تھی اور دور دور تک میرے خیال سے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دوسرے دن کیا ہونے والا ہے تو یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ماں باپ جتنے شوق میں تھے اللہ ہم یہ کسی دشمن بھی نہ لے نہ نور کے ماں باپے نہ عصمت اور زاکر کے اوپر کسی بھی نہ لے اور جو ظاہر ہے میں ان کی سائٹ پہ تو نہیں گئی ہوں کہ کاش ہم جا سکتے اگر یہ ٹوینٹی فرس سنچری نہ ہوتی پرانہ زمانہ آتا تو میرا خیال ہے ہم بھاگے بھاگے سارے اس کے گھر اور اس کے ماں باپ سے جا کے میرے خیال سے گلے ہی ملتے اور روتے ساتھ کیونکہ یہ ہی ایک مسلمان کا فرض ہے اور معافی مانتے لیکن یہ بچارے پہلی اپنی جو بھی ان کو فلائٹ ملی وہ آئے ہیں اور وہ سیدھر پولیس ٹیشن گئے ہیں انہوں نے ہر طریقے سے کوپریشن کی ہے اور آخرکار ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور ہم آج سوچ رہے تھے کہ بیل پہ ضرور نکلیں گے لیکن ان کو بیل نہیں ملی باقی جو علدالتیں کریں گے انشاءاللہ وہ سب جڈس ہے تو اس پہ میں بات نہیں کروں گی جو بھی اللہ کا کام ہوئے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ الحق ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور جو سچ ہے نا وہ ضرور دکھائے گا انشاءاللہ تو یہ بس میں آج کہنے آئی تھی کہ بہت سخت ہمیں افسوس ہوئے ہم سارے ایک بچے کو جو ہم نے بڑے ہوتے دیکھا ہے وہ بچہ ہمارے لئے بھی مر گیا اور پورے خاندان جو ہے وہ پہلے تو میرے خواہ سے شوق تھا اب تو ان کو سمجھ بھی نہیں آرہی کیونکہ دیکھیں ہماری سائٹ کے بچے سے ہوا ہے یہ تو جو گلٹ کھاتی ہے نا میں کہتی ہوں نا کہ کسی دشمن کو بھی یہ نا دکھ ملے جو ہمارے دل میں دکھ ہے میں پھر سے کہتی ہوں مقدم صاحب جو ہیں اور ان کی وائف اور ان کی پوری فیملی سے ہم جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہے یہ ضرور کہوں گی کہ میں جو تھی ایک پی ٹی آئی کی ووٹر ہوں اور امران خان نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ سچ پہ بات کرو اور حق پہ بات کرو اور میں بڑی مجھے یہ سیٹسفائی ہوئی ہوں کہ اتنے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے لیکن سچ پہ آواز اٹھائیں بس میں یہ کہتی ہوں سچ پہ آواز اٹھائیں جو وہ بچی ہے وہ اس کی جو ظاہر کی بہن ہے وہ باہر پیڑی ہے نہ وہ ادھر تھی نہ اس کا بھائی تھا ایک نوکری کر رہے وہ ابھی انٹرنشپ کر رہی ہے وہ کوئی لنڈن میں نہیں تھی ایک صحافی نے کہا کہ اس نے اہم کردار ادا کیا یہ نہ کریے پلیز کیونکہ یہ سب رومیز اور غیبتیں یہ ہمارے ملک کو بدنام کرتے ہیں ایسی باتیں نہ کریں پلیز ہمارا یہ جو ملک ہے یہ بہت یہ اللہ کا دیا ہوا ملک ہے تو جو بھی ہے وہ حق کی بات کریں سچ کی بات کریں اور پلیز بچوں کو پلیز چھوڑ دیں وہ نانا اور دادی اور سب جو جن کی وہ تصویریں لگا رہے ہیں ٹی وی پہ پلیز وہ نہ کریں یہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی نہ لڑکی کے فیملی کو یا لڑکے کی فیملی کو پلیز اور میری دعا بس یہ ہے کہ انشاءاللہ حق سامنے آ جائے اور جو انصاف ہے وہ پورا انصاف ہوئے تو بس یہ میں چاہتی تھی کہنا اور میں امران خان سے بھی کہوں گی کہ پلیز آپ انصاف کریں لیکن جو بے گناہ ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے یہ جو ماں باپ ہیں انہوں نے بہت مشکل اٹھائی ہے یہ واقعی بچہ منشیات میں مبتلا ہو گیا تھا آپ سوچ نہیں سکتے کتنا مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے لئے اپنے بچے کو ایسے دیکھنے میں باقی تو میں کہتی ہوں عدالت وہ کرے گی جو ان کا وہ ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے دس سال بہت مشکل گزارے ہیں اور یہ جو میری دوست ہے اس نے تقریباً پچاس سال کے عمر میں اتنا اس کا دل ہلا گا تھا کہ اس نے خود بھی پھر تھیرپی ورکس میں ٹریننگ کی اور خود بھی وہی کام شروع کیا کیونکہ اس کو بتا تھا کہ اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ میرے میں یہ حمد ہے پچاس سال میں پچ پنچ سال کے ہو رہی ہوں میرا نہیں خیال کہ میرے میں یہ حمد ہے کہ میں اس عمر میں آکے چار پانچ سال لگا کے اپنی ٹریننگ کروں لیکن اس ماں نے جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے اس کو ری ہاب میں بھی ڈالا زیادہ تر ہماری آپ کو پتہ ہیں ماں ہوتی ہیں ماں باپ ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں اس کا ایک گناہ ہے کہ اس نے کچھ چھپایا نہیں سارا کچھ سامنے تھا اور ایک اس کا یہ گناہ ہے کہ یہ پرومننٹ فیملی سے دونوں میع بھی گئے ہیں اور وہ فیملیز جو پاکستان میں جنہوں نے بہت فلانتریپی کی ہے اور ساری ان کی بزنس بھی ادھر ہوتی ہے کتنے لوگ باہر چلے جاتے ہیں یہ ادھر ہی ہیں اور یہ پاکستانی ہیں اور یہ پاکستان میں سارا اپنا کاروبار کرتے ہیں تو یہ بچارے جو ہیں کاروباری لوگ ہیں یہ ان کو کوئی مطلب اس میں کوئی اجینڈا نہیں ہے تو میں آپ لوگ کو بس یہ بتا سکتی ہوں باقی آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ ان کے بچے کہاں پڑتے ہیں بیٹا کہاں کام کرتا ہے یہ بہت آسان ہے اپنوں کے لئے پتا کرنا اور جب مجھے دکھ یہ ہوا ہے کہ میں بھی بڑی ہوئی ہوں باہر لیکن میں نے پاکستان میں آکے شادی کی ہے اور میرے میں ابھی تک وہی امید ہے کہ ایک دن پاکستان وہ ملک بنے گا جو قائد اعظم چاہتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے بڑوں نے قائد اعظم کی بھی مدد کی ہے پاکستان کے لئے تو پلیز نہ انصافی نہ کریے میں تو آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ پلیز اپنے فیٹس جو کیس ہے اس پہ رکھئے پلیز بچوں پہ نہ کچھ کہیں نہ نور کو کچھ کہیں نہ نور کی فیملی کو کچھ کہیں وہ ایک بچی تھی وہ ایک نیک بچی تھی اس کو فیملیز جانتے بھی تھے وہ ایک بہت پیاری بچی تھی اور اسی طرح جو ظاہر کے بہن بھائی ہیں وہ بھی بہت پیارے بچے ہیں دو بہت پیارے بچے ہیں ایک منشیات میں فس گیا اور آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں بھی ملازم ہیں ان کے بھی جو بہن ہیں میاں ہیں اتنا آسان ہیں تو یہ پلیز یہ آپ لوگ حق کی بات کریں ضرور کریں لیکن رومرز پہ پلیز مت جائیے یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہوئی کہ یہ بہت گھناؤنا واقعہ ہے اتنا کہ اس نے واقعی پورے ملک کو ہلا دیا پوری دنیا میں بات پھیلی ہے تو پلیز اس پہ حق کر سچ پہ اپنے دل میں جھانکے اپنے سینے میں جھانکے پلیز جو بھی حق کی بات ہے حق کی بات کیجئے پلیز تینکیو بس میرا اتنا ہی کہنا تھا اور اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتی بیٹا اس پہ نہیں میں بات کر بیٹا نہیں میں اس پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ تھے ہی نیدھر اور جو جہاں تک مجھے پتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا بھے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں تھا لیکن میں اس پہ بات نہیں کر سکتی جی جی نائنٹین تو میںаша میںاں کے ساتھ تھیEN، نائنٹین تو میں نے پوری شام سے اچھا ساتھ تھی ان کی امنی beside بلکل نائنٹین تو میں اسے ساتھ تھی اور ہم چند رات بہ ڈھاسی تیر ہیں، چاند رات دا کہا بلکل یہ بالکل صحیح ہے تم تو پلیش نے بھی کیا جڑی نہیں مولایا ہمی چاری؟ نہیں میں تک کراچی میں بھی بھی بھئی Relax وہ بھی کرنایا رہتی مجھے بھی بیٹا принیکار رہyy انہیں اپنے پر جڑی ہے نہیں ہمارے تو تقریباً تیس چالیس لوگ ساتھ تھے جو سارے مطلب ساتھ تھے ہم کوئی پیر کے دن میں میرا میسج ہوا تھا پوچھنے کے لیے جمعہ کے دن شاہد کیونکہ ای تنگ یہ پولیس ٹیشن پہ تھے تو ان کا ای تنگ فون بھی نہیں ان کے ساتھ تھا یا پتہ نہیں لیکن یہ کسی سے بات نہیں ہوئی تھی میری ہوئی ہے جمعہ کے دن خالی میسج کیا کہ آپ ٹھیک ہو تو اس نے کہا کہ میں بہت بزی ہوں میں بالکل سوئی نہیں ہوں اور میں پولیس ٹیشن میں ہوں بس یہ بس یہ بات ہوئی ہے جی بلکل جی میں سب سے پہلے نور کے لیے سب سے پہلے کیونکہ میری بھی بیٹی ہے میری بھی بہو ہے میں خود بھی عورت ہوں بلکل ہم یہی چاہتے ہیں اور مہبہ بھی یہی چاہتے ہیں اور پورا خاندان بھی یہی چاہتے ہیں ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں دیکھیں ہم ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اگر اللہ نہ کرے میں کہہ رہی ہوں اللہ نہ کرے دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چاہے اپنا بچہ بھی ہوئے اپنا بیٹی بھی ہوئے اپنا کوئی بھی ہوئے تو جو حق ہے وہ حق ہے بیٹا مجھے نہیں پتا مجھے پتا بھی نہیں ہے ابھی اس کا کوئی مجھے اس کے میں نے ابھی تک آپ کو پتا آرڈر تک بھی نہیں دیکھا لیکن ہم آج ہوپ کر رہے تھے کہ ان کو بیل ملے گی لیکن ان کو بیل نہیں ملی یہ بس مجھے ضرور پتا ہے کہ ماں باپ جو تھے ان کا کوئی میں آپ کو یہ بتا سکتی کہ اگر کسی ماں باپ کو یہ پتا ہے نا خدا نہ خواستہ آپ لوگ بھی ادھر ہیں ماں باپ ہوئیں گے کوئی کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ ان کو لگے گا کہ کوئی اپنا بچہ اتنا گناونا قتل کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں اپنے دل میں جھان کے سوچیں بیٹا یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں باتیں یہ میں کس طرح آپ کو میں بتا سکتی ہوں میری بات ہی نہیں ہوئی ہے یہ تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم تو سمجھتے وہ بیل سے نکلیں گے وہ خود ہی بتائیں گے میری تو بات نہیں ہوئی نا ان سے ہم گئے تھے ہم بایدوئے ہم آپ تلاشی میں تھی جی جی تو اس کے پیرنس وہاں پہ تھے جی آپ کہا یہ جا رہا ہے کہ ملازمین نے پیرنس کو فون پہ اطلاع دی اور پیرنس نے کون کہا جا رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے نہیں یہ آپ یہ آپ جو بات کریں یہ وہی بات ہوگی نا جو کہا جا رہا ہے نہیں نہیں جی 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 نہیں نہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی بیٹا میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کون کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ کون کہہ رہا ہے اسمت کہہ رہی ہے میں آپ کو یہی کنوے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسمت اور زاکر اور ان کا خاندان جو ہے وہ نور کے ساتھ کھڑے میں پہلے دن سے اور وہ کوئی جھوٹ یا کوئی چلاکی یا بچانا یا کچھ نہیں چاہتے یہ مجھے میں آپ کو یہ میں لکھ کے دے سکتی ہوں لیکن یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا یہی میں اس سے ہی ڈر رہی ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے مجھے جو پتا چلے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیٹی بھی ملوظ تھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ مجھے پتا چلے وہ جو بیٹی ہے نا اس کو میں نے بڑے ہوتے دیکھا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت گندے کام کرتے تھے اس گھر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے بٹا اللہ معاف کرے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں یہ نہ کریں اس کو سنسیشنل لائز نہ کریں کہ لڑکے کے بیٹی تھی یہ انویسٹیگیشن ہے کہ بیٹی تھی نہیں نہیں میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ جو جو کہا جا رہا ہے ہم کلیس کی تفتیش کے اوپر بات کریں جی جی بتائیے آپ کلیس کی تفتیش کی جانب سے جو تفتیش کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے اس میں ڈیر ڈیر ڈھنڈے تقریباً جا ہے جاہر جاپیر کی اپنے والد سے بات ہوئی ہے اس میں سارا وقت ہوا جو ہے کتنی کتنی دیر تقریباً ڈھنڈے سے ڈیر ڈھنڈا آپ پکا یہ بات کر رہے ہیں نہیں اگر مجھے پلیز یہ دکھائیے گا کیونکہ مجھے نہیں بتا رہے ہیں ساری ساری جی بلکل 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 ہمارا پورا بھروسہ ہے اسی لئے میں عمران خان سے بھی یہ خطاب کر رہی ہوں کہ یہ بلکل صحیح ہے لیکن دیکھیں یہ ایک تھے ہی نہیں کراچی یہ کراچی میں تھے تو تو یہ ان کو نہیں تو انہوں نے تو جا کے کوپریٹ کیا ہے نا یہ تو گئے نا پولیس کے پاس تو بیل تو ہونی چاہیے کہ پھر یہ مطلب یہ تفتیش تو چلے گی یہ کوٹ میں بھی جائیں گے اچھا یہ بھی یہ کوئی نہیں 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 آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ماں باپ کراجی میں ہیں اور انہوں نے اپنی پوشش پوری کوشش کی جہاں یہ بچہ ٹریٹ ہو رہا تھا اس پوری ٹیم کو انہوں نے فون کیا اگر انہوں نے کچھ چھپانا ہوتا تو وہ ٹیم کو کیوں فون کرتے ہیں آپ یہ سوچیں نا ذرا یہ تو کیا نا یہ تو آپ بانتے ہیں نا کہ انہوں نے فون کیا ہم یہاں سوچنا نہیں ہے سوالوں جو آپ ہے یہ سوال ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب یہ وقوعہ ہو گیا اور وقوعے کے بعد جو مجزم تھا وہ اپنے والدین سے رابطے میں رہا اور مکمل ان کو آگائی تھی تو بجائے پولیس کو مطلع کرنے کے ایک ریہپلائنٹیشن سینٹر والوں کا کوئی قانونی ایسا سسٹم نہیں بنتا کہ وہ وہاں جائیں جو شخص سے قتل کر چکا ہو اس کو ریلیف پرام کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس نے بھی اس لیے انہوں نے پکڑا ہے یہ ایسے نہیں ہے آپ کو میں بتا رہی ہوں یہ ایسے نہیں ہے جی 對 میں نے کیا کہا ہے بتائیں نہیں ایک سیکند ٹھیک ٹھیک CT ایک سیکنڈ he رہے آپ کیا کہ رہے میں نے کیا کہا نہیں کیوں کہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دیکھیں پلیس quick removes آپ آپ جو بھی سیدھی بات ہیں میں آپ کو سیدھی بتائیں آپ نے خود کہا کہ ایچہ کیا کہا ترینی لنہ مجرر پہ تھی زند disruptive طور پر میں دوسر میں جو سوال کیا وہ بھی یہی سوال cor Moh car AH آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ کسی اندternہ کوئی خودانہ غرصہ بچہ قتل کر سکتا ہے تو آپ پولیس کو فون ایسی کریں گے آپ مجھے بتائیں آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ نہیں آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ اگر اس کی دماغی توازن یا جو بھی ٹھیک نہیں ہے آپ پولیس کو فون بیٹا ہو سکتا ہے کہ وہی میں کہہ رہی ہو سکتا ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہو ہے ہو سکتا ہے یہ تو یہ تو یہ تو تفتیش میں پتا چلے گا نا سے آپ نے دیکھیں ساری کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کل کل میں کوٹ روم میں تھی نا کل میں کوٹ روم میں تھی تو جو چوکی دار ہے اس سے بات ہوئی ہے نا بٹا کوٹ روم میں چوکی دار سے بات ہوئی ہے چوکی دار دیکھ آئے راوڈی بیہیویر راوڈی بیہیویر یہ آن ریکرڈ ہے آپ کو کب اطلاع ملی ہو اور آپ کہاں تھی آپ میں رات کو بارہ بجے بارہ بارہ بجے کی خبر میں میں نے سنا ہے رات کو منگل کے دن میں نے ٹی وی پہ دیکھا اے آر وائے پہ آپ سوچیں میرا تو بلکل ہاتھ پہ بیٹا بلکل 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 مجھے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں کسی کے کہنے پہ لیا آپ لوگ جو بات کرے چلے اگر آپ کو یہ لگتا ہے دکھ ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ٹیڑا کرنا ہوتا ہے ٹیڑا کرنے کی بات نہیں ہے میڈم میری بات کریں آپ یہاں پہ آئیں آپ نے اپنے مجھے بیان تو میں تو اسی پہ بات کر چکتی ہوں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تیس سال کی دوستی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا مجھے آپ کو پتہ ہے چاند رہ تھی نا مجھے سچی یہ پتہ یہ سب نہیں پتہ میں اسی لیے آئی ہوں بتانے کے لیے کہ ہم جو ہیں وہ بچاری باہر نہیں نکل سکیں میڈم آخری سوال ہے ہم میں تو یہ لگتا ہے آپ یہ پریش پانچنگ صرف اس لیے کر لیے کہ آپ ظاہر جاتر کو ذینی مریض ثابت کر سکیں تاکہ کورٹ میں مل سکیں چکہ آپ کی پریس کانفرنس سے یہی تاثر جا رہا ہے چلیں لیکن یہ یہ ہے نہیں کچھ ایسے آپ آپ نراز ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہو جائے لیکن نہیں میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے جیے قابل احترام ہے نہیں لیکن بیٹا آپ کو یہ بلکل بس یہ بس یہ میرا مطلب ہے شکریہ دوستہ یہ حق اور سچی ختم ہو گیا ہے پاکستان کر دیا دو موسیقی